بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرنے کا ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہی ہیں وہ بہن بھائی جو کسی غم کے اندر مبتلا ہیں کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اور وہ پریشانی ایسی کہ ان کے دل و دماغ پر وہ حاوی ہو چکی ہے بہت طرح کی کوشش کرنے کے باوجود وہ پریشانی اور غم اور جو مسیمت ہے وہ دل و دماغ سے نہیں اتر رہی ہر قسم کے ٹوٹمی عزمانے کے بعد اپنے آپ کو کام کے اندر مصروف رکھنے کے باوجود بھی کہ دماغ پر وہ پریشانی غم ایسا حاوی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے وہ دور نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کہ جس قسم کرنے کوئی غم ہوگا کوئی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور آپ یہ ہے وہ پرسکون ہو جائیں گے وہ وظیفہ یہ ہے کہ پارا نمبر چوبیس فمن عزمانو پیش نمبر چار سو چھبیس صورت المؤمن یہاں پر آیت نمبر چوالس آیت نمبر چوالس یہ آیت اتنا حصہ یہ حصہ بھی چھوڑ دیں آپ نے اور یہ حصہ بھی چھوڑ دیں نہیں چاہیں تو آپ یہاں تک پورا پڑھ لیں یہاں تک پڑھ لیں اچھا ہوگا تو یہ حصہ آپ نہ پڑھیں اگر پڑھ لیں تو آپ کی مرضی لیکن مین جو وظیفہ ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے وَأُفَذْبِضُ عَمْرِ اِلَّلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِرُمْ بِالْعِبَادِ یہاں تک آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کا جو وقت ہے وہ بھی خاص ہے اس کے لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا چاہیں تو آپ سوتے وقت کر لیں چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے فوری بات کر لیں وہ آپ کی مرضی لیکن کرنا آپ نے عشاء کے بعد ہے تو آزی رات کو آزی رات کو بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ عشاء کے بعد کرنا ہے اور صبح کے نماز سے پہلے پہلے کرنا ہوگا آپ نے یہ وظیفہ تو عشاء کے بعد آپ اول آخر تین تین مرتبہ ازرد پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ وہ جو ہم نے آپ کو آیت بتائی ہے اس آیت کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ پاک آپ کے لئے کہ خوشی کی ایسے دروازے کھول دے گا کہ جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی اور آپ کے اوپر جو رنج مسئیبت ہے جو آپ کے دل و دماغ پر حوی ہو چکے ہیں وہ ایسے آپ سے دور ہوگا کہ جیسے زندگی میں آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کے پریشانی آئی ہی نہ تھی تو انشاءاللہ وزیفہ ہے بہت ہی اچھا وزیفہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے جو ان کے پر جو کسی قسم کے پریشانی ہے کوئی رنج مسئیبت ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس سے دور کر سکے اور خوش خون خوشگوار زندگی گزار سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ